جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیوٹی آف پاکستان 99 میں اس وقت چھتر ٹاپ پہ ہوں تو ایک دوست ہے ہمارے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے ہیں سیریے کے بارے میں جی اسلام علیکم خیریت سے آپ ٹھیک ہیں کیا نام ہے سر آپ کا رستم نام ہے میرا رستم بھئی رستم بھئی آپ ادھر کے مقامی ہیں تقریباً مقامی ہوں نیچے یہ علاقہ ہے جو ہے نا اسی میں ہم رہتے ہیں کیا نام ہے اس کا بانیا بانیا کے رہنے والے ہیں آپ تو آپ یہی کیا آپ کی پیدائش بھی ادھر کی ہے ہاں پیدائش بھی یہی کی ہے تو آپ یہ جو ناظرین آپ کی آواز سنیں گے آپ کو دیکھیں گے ان کے لئے آپ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا ایریہ ہے ہمارا علاقہ تو بہت اچھا ایریہ ہے بہت اچھا علاقہ ہے کافی دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر سیر کے لیے آتے ہیں علاقہ کو پسند بھی کرتے ہیں ٹنڈا علاقہ ہے یہ جگہ تو خاص طور پر گرمی کے علاقوں میں گرمی کے سیزن میں تو یہاں پر کافی علاقوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پر سیر کے لیے محسوس کرتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں سے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس ایریے میں میں نے دیکھا کہ راستے میں ہوتل وغیرہ نہیں ہے کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ایک دوست سے بات ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں چھتر نیچے بڑا بزار ہے تو اگر یہاں پر کوئی ایسا سسٹم ہو جائے تو لوگوں کی عام در افت زیادہ ہوگی کے نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ فرق پڑے گا ابھی ایک چھوٹا سی ہوتل بنا ہوا ہے لیکن فمشن نہیں ہے ابھی چل نہیں رہا اگر اس میں اس طرح کی کوئی سیر ساکھاٹے کیلئے جگہ بنائی جائیں تو پھر بہت سلق ہے ٹھیک ہے آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر رہنے کے لیے ہوتل وغیرہ بنجیں سڑک بہترین ہے روڈ بہترین ہے ٹھیک ہے راستے میں چھوٹی موٹی دکانیں بھی ہیں بزار وہ میں نے نیچے دیکھا چھتر کا بہت بڑا بزار ہے وہ ذرا دور ہے تو یہاں پر اگر ہوتل وغیرہ بنیں گے تو میرے خیال کے مطابق لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بڑھے گا اس سے کہ نہیں بلکل بلکل یہاں پر عید کے دنوں میں اکثر لوگ یہاں پہ لگاتے ہیں نا سٹال وغیرہ ریڈیا وغیرہ لگاتے ہیں کلش وغیرہ تو دور دور سے یہاں پہ بزنس کے لیے آتے ہیں پر عید کے دنوں میں کوئی خاص شادی وغیرہ کے دنوں میں اس طرح لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پہ چلیں رستم بھائی آپ سے بات کی بہت مزایا ویورز آپ دیکھئے گا یہاں کے کتنے سازہ لوگ ہیں کتنا دھیمہ لہجہ اور گفتگو کا انداز کتنا پیارا خود بھی بہت پیارے لوگ ہیں یہ رستم بھائی آپ کی محبت کا شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ